آپ نے نو چندی جمعی رات کو یہ عمل شروع کرنا ہے اور آدھی رات گزر جانے کے بعد باوضو ہو کر جائے نماز پر کھڑے ہو کر تین بار آپ نے کہنا ہے فریاد 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 بدرے گا تو پدستی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و پدستی علی مرتضی کرم اللہ وجہ حسین مجتبہ حسین حسن مجتبہ حسین شہید کربلا آنچ مطلوب می دارم بانسرام رسائع باد ایک دفعہ پھر سن لیں اس عظائمت کو میں سکرین پر بھی چلا دوں گی تاکہ آپ وہاں سے بھی نوٹ کر کے اچھی طرح یاد کر کے حسار قائم کر لیں فریاد 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 پدستی علی مرتضی کرم اللہ وجہ حسین مجتبہ حسین شہید کربلا آنچ مطلوب می دارم بانسرام رسائع باد اس جگہ کھڑے ہو کر تین بار آیت الکرس سے تین دن بار چاروں کل پڑھ کر اپنے گید حسار قائم کر لیں چھوری سے انگلی سے اتنا کھلا حسار قائم کریں تاکہ اس میں آپ چل پھیر سکیں آپ کی آسانی کے لئے ہی بتایا جاتا ہے حسار کرنا لازم ہے جلالی جمالی پر ہیس کرنا لازم ہے جو آپ کو شرائط بتائیں گئی ہیں وہ بھی آپ لازم کریں گے اور آپ نے پڑھنا کیا ہے یا اللہ چار ہزار مرتبہ آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے اور اسی طرح صرف اور صرف آپ نے تین روز کا یہ عمل ہے تین دن کا یہ عمل ہے تو اسی طرح آپ نے تین دن تک اس کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تیسرے دن رات کو شب کو موقع حاضر ہوگا اگر دورانے عمل اکثر دفعہ موقع حاضر ہو جاتا ہے دوسرے دن بھی ہو جاتا ہے پہلے دن بھی ہو جاتا ہے اگر پڑھائی میں اتنی مضبوطی ہو تو مہربانی کر کے اس سے کوئی بات نہیں کریں گے جب تک آپ کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائیں یا آپ کی پڑھائی کی تعداد مکمل نہ ہو جائیں تعداد پوری ہونے کے بعد موقعین سے اہت و بماغ کر لیں آپ اپنے لحاظ سے طریقے سے ان سے وعدہ کر لیں جلد بازی سے کوئی اہت و بماغ سا نہ کیجئے گا جسے آپ نبھانا سکیں اس کے بعد جب بھی آپ کو موقعین کو حاضر کرنا ہو تو آپ نے علیدہ قبل میں تنہائی میں آپ نے اس عمل کو اکانس مرتبہ یعنی یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک موقع حاضر ہوگا اور آپ یہ حکم کی تکمیل کرے گا بلا وجہ موقع کو بار بار آپ نہیں بلائیں گے نہیں حاضر کریں گے اس طرح وہ تم پڑھ جاتے ہیں اور پھر آپ کو تنگ کریں گے دوبارہ سے ایک تفہ پھر غور سے سن لیں تین دن کا جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے بہت ہی نایاب عمل ہے اتنا آسان عمل آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا صرف اور صرف یا اللہ چہہ ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اسی طرح تین روز تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تیسرے شب موقع حاضر ہو جائے گا غلط بات کوئی نہ کیجئے گا غلطی کی کسی قسم کی بنجائش نہیں ہے کرہیز جلالی زمانی لازمین کیجئے گا عداب حاضرہ عداب حاضرہ موقع حاضرہ جو غریب ہیں جو غریب ہیں ان سے بالکل بھی نہ لیجئے گا جو صاحب استقاعت ہے اگر اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے بھی اپنی استقاعت کے مطابق خدیعہ رکھیں گے مقلیم جب حاضر ہوں گے آپ سے اہتو پیما کریں گے آپ سے باقی کا وعدہ لیں گے باوضو رہنے کا وعدہ لیں گے آپ ان کو کی مجبوری سے آگاہ کر دیجئے گا کہ میں ایسا وعدہ نہیں کر سکتا یا کسی وقت کوئی وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہم پاک نہیں جا سکتے تو اس وجہ سے میں اس وعدے کا اطراف نہیں کرتا نمبر دو آپ سے وہ کہیں گے کہ آپ اکنی دن روزہ رکھیں یا ایک دن روزہ رکھیں تو جتنے آپ کے اندر ہمت اور اشتطاعت ہے اسے ساب سے آپ روزہ رکھیں گے ایک اور بات تیسری بات کی لیمٹ میں آتی ہے کہ اگر وہ کلین آپ سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پلیز کبھی بھی ان کی ایسی بات کوئی شرط نہیں مانیں گے یہ شرائطوں میں ایسا کچھ بھی نہیں آپ اس چیز کا اطراف کریں گے کہ آپ کے ساتھ رہیں ہر وقت آپ کے سر میں درد کندوں میں درد ریڑ کی ہڈیوں میں درد اور آپ کے پورے جسم میں بخواہ رہا کرے گا اس سے آپ بیمار ہو جائیں گے کوشش کیجئے گا جب بھی مکلین حاضر ہو ان سے ان کے حاضر ہونے کا لازمن طریقہ پوٹھ لے لیے گا جیسے وہ بتائیں اس طریقوں کو استعمال کیجئے گا لکھ کر رکھ لیجئے گا اگر الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ نے دس موقعات کا چلا کٹا ہے یا آپ نے دس موقعوں کو حاضر کیا ہوا ہے تو ایک کپی پینسل لیجئے گا ان کے حاضری کے طریقے کار کو اچھی طرح ایک کپی کے اوپر نوٹ کر کے اس کو چھپا دیجئے گا تاکہ کوئی بھی ان موقعوں کو نہ جو ان کا نام ہے یا جس نام سے وہ حاضر ہوتے ہیں وہ دیکھ نہ لیں اس سے نقصان آپ کا ہی ہوگا جیسے کسی کو پتہ لگا نہ تو وہ غائب ہوئے نہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے آپ کی سارے لینک رائے گا جائیں گے آپ کو پھر پریشانی ہوگی پھر آپ دھونتے بھی رہیں گے تو واپس نہیں آئیں گے اتنی سب چیزیں بتا دینے کے بعد امید کرتی ہوں کہ کسی قسم کی جیس کی کنجائش باقی نہیں رہے گی ایک اور بات جاتے جاتے کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک وعدہ کیا ہے ویڈیو کو شیئر کرنے کا اس کو ضرور آپ نے بھائیں گے لائک کریں کمرس کریں کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی شیئر کریں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوشش یہ کی جاتی ہے چوبیل گھنٹوں کے اندر اندر ضرور جواب دے دیا جائے تو روز دو سے تین تین سے پانچ ویڈیو ماشاءاللہ مدرسے والے پوسٹ کرتے ہیں صرف اور صرف آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ اگر یہ عمل نہیں کر سکتے تو دوسرا عمل کر لیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا چینل پر سسکرائب کرنا کبھی نہ بھولئے گا اور میری آنے والے ویڈیو کا انتظار کیجئے گا آنے والے ویڈیو بہت ہی پیارے اور نیاب موکلین پریہمزار کی عملوں پر ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پرشرت زندگی اللہ پر مجھے عطا کریں تو میں اتنا علم پھلا دوں کہ آپ لوگ خود ایک عامل بن جائیں میری چھوٹی سی کابش کے ذریعے آپ لوگ بڑے بڑے النام بھر عالم بنیں لوگوں کی مدد کریں لوگوں کی پریشانی کریں اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں چاہیے صرف اور صرف آپ کی دعاوں کی ضرورت ہیں پر فضلے دعا کر دیجئے گا میں آپ لوگوں کے لئے جو میرے چینل کے سسکرائب بڑھ ہیں میں ان سب کا نام تو نہیں لے سکتی لیکن ان کے لئے دعا ضرورت کرواتی ہوں اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیارت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں اللہ پاک آپ کی تمام بریشانی کو ختم کر دیں تہے دل سے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کر دیں اسی کے ساتھ آج جو میں عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب بہت ہی باکمال موقع کی حاضری کا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اتنا بلند اور اتنا بالا ہے کہ بہت ہی نایاب عمل ہے تھوڑا سا خوف بھی آئے گا لیکن یہ عمل وہ لوگ کریں جنہوں نے پہلے مقلعات کا عمل کر چکے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائیں کہ مقلعات کی عمل میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے ٹھیک ہے یہ عمل میری بہنیں کبھی نہ کریں صرف یہ وہ عمل کریں جو بہت مضبوط اور طاقت رکھتے ہیں شکریہ جو justo بالکر نزی تنا เลย